دنیا دی ماتتا ہے جڑی کل پر سنو لوکا نے کہنا نا جنا جنا دے منڈے آپ آئی رکھڑیاں بنو رکھڑیاں بنو اے دنیا دی ماتتا ہے ماف کرے ہو جیڑی گرو دی ماتتا ہے او دے پتر تیاں برابر نے جے کسے دے کارویج تیاں نے پھر این تو بچیاں کہن گیا سڑا پر آئے نہیں ہے کوئی ازی کسے رکھڑی بنی ہے ایک اللہ تاگہ رکھڑی بننا نال تھوڑی یاد ہونا بھی میرا پر آئے ہیں اونی پتہ میں پر آئے ہیں میری پہنے ہیں پاتشاہ نے تا سدہ بچن کہا پاہی تم گرو دی ماتت گرین کر پاہی گردہ سے وہ کہیں دے جتن گرو دی ماتت تیرے اندر آ گئی نا پھر دیکھ پرائیاں چنگیاں مہماتیاں پہنا جانے تو پھر ایس صورت وچ یاد رہے گا میری پہنا نے ایک اللہ تاگہ بننا نال دی جنا نوں رب نے پتر نہیں دیتا ہے اوہ تاں پہنا گینڈ گیاں ساڈا پر آنی ہے کوئی اسی تاں پھر رکھڑی ال دین روما دے کیوں بھئی سا سنگت گرمت گرو دی ماتت ہے تیر تے پتر نوں رب رہے دل تے ہتھ رک کے ماندرین ال اگل کہہ دےو یہ سچائیے اندروں سوچے ہو آج دنیا ویچ اسی پرسنٹ پیرنس جیڑے ودیشنج بیٹھے نے بابا جی باہر جاندے نے اندیستان نے سا سنگت ہے اسی پرسنٹ پیرنس جیڑے نے تیاں کر کے باہر گئے ہوئے یا پتن کر کے نہیں گئے ہوئے اسی پرسنٹ تیاں ماں پہوڑی سیوا سمال کر دیا اس لئے کہے اے فرق نہ سمجھو کہ نئی جی سڑے پتر نہیں ہے سڑے تیاں تیاں بھی پتاں بھر گیاں پر شرط ایک ہے وہ تیوی کتے سا سنگت ہے اپنے پیوڑی پگنوں اچھا کر کے رکھے اپنے پیوڑی پگنوں دھاگ نہ لائے تاں تیاں بھر گا دنیا جو کوئی پتنی ہے ایک میں چھوٹی جو دارم دے قسم آفتی کرنی دو میٹھ جو جدو گروہ ہرگوینس ہے مہرائی دے پہلے پتر نے جنم لیا نا تان بابا گردتا جی نے گروہ پاہی کی ڈرولی موگے دے کولستان ہے اتھے بابا سائن دا جی دے کار بابا گردتا جی دے جنم ہویا یہ تو نو پتہ ہے بابا سائن داس گروہ ہرگوینس ہے مہرائی دے سڈو سی پاتشاہ پروہر کر کے اتھے ٹھہرے ہوئے نے بابا سائن داس روج گروہ ہرگوینس ہے مہرائی دے مطا ٹک دے نے شیمے پاتشاہ نے کہا سائن داس مطا نہ ٹکیا کر تم سڈو راگ دے اکھم پر کے روکے کہ مہرائی میں تو نو سڈو من کے مطا نہیں ٹک دا میں تو نو اپنا گروہ منے مہرائی میرے نال رستے داری نہ رکھو مہرائی سکھی تے گروہ وڑا رستے داری پاتشاہ نے ادھا کہا سی شاواش سائن داس تم پاس ہو گئے نہیں تا سڈو سڈو دنیا جو مان ہان کا عرچ رہن دے جا تو سکھی کما گیا تیرا نام رہے گا اس سے کارویج بابا گردتا جیدہ جنم ہویا ماتا دمدری جیدی کوکھتوں اج بابے سائن داس دے کرنوں مطھر دیکھ دے لو جدو بابا گردتا جیدہ جنم ہویا ددی نے گوچ چکیا ہویا بابا گردتا صاحب نو ماتا گنگا جیدے شیم پاتشاہ آگئے جدو باتشاہ آئے تھے بہت خوش ہوئے کہنے مہا جی آج تسوی بہت خوش ہو کہنے میں ددی بن گئی گروہ حرکو انسیو آج میں ددی بن گئی تا آج تیری جنم دین والی مہاں گنگا خوش ہے آج گنگا نو گروہ نانک نے ددی بنا دیتے میرے ایوان میریا نوحان مینے نہیں سننے پہ آج میں تاں خوش ہے شیم پاتشاہ کہنے کوئی اسیس دے ماتا جی آج تسوی ددی بنے ہو میں پتا بنے ہو تسوی ددی بنے ہو تا آڈے پترہ ہوئے اسیس دے ہو ماتا گنگا جی کہنے دے گروہ نانک پلی کرن ہے گروہ حرکو انسیو مہاں دی اسیس ہے تا آڈے پتہ دی جوڑی بن جائے ماما دی آہی اسی سن دی کہنے تیرے پتہ دی جوڑی لڑ دے شیم پاتشاہ اک نم اداس جائے ہو کہنے ماتا جی اسیس شوٹی ہے ہو اور اسیس دے ہو کہنے شیم پاتشاہ گروہ نانک نظر کرن تا آڈے کاروے جو دو دو پتہ دیا جوڑیاں بن چہار پتر ہو جن کہنے ہون خوش ہو شیم پاتشاہ کہنے نہیں اسیس شوٹی ہے تے مان گنگا بولے میرا گروہ نانک مان تا آہی نوں پنچ پتر دے کے نوازے پنچ دے پنچ پروان ہوڑ شیم پاتشاہ نوں ہاتھ جوڑ کے خیر گروہ نانک نو پنچ پتر دے پنچ پروان پنچ پردہان پنچے پاوین درگا مان او پروان ہوئے پنچ پتر ہو جانے کہنے ہون خوش ہو مارا ہے ہون سنے ہون ساڈے واسطے پدیش شیم پاتشاہ نہیں چولے دا پلہ کے اڈ کے کیا چولی اڈ کے کہہ میں مانجی توڑی سیس ویارتھ نہیں جانے تُسی پنج پتان دی اسیس دیتی ہے توڑی اسیس ویارتھ نہیں جانے پنج پتان دی اسیس دیتی ہے تُسی اسیس ویارتھ نہیں جانے پر میں نو این لگ دے اج پنج پتان دی اسیس لے کے بھی میری چولی کھلی ہے پنج پتان دا باپ ہو کے بھی میں نو این لگ دے میرے کردہ ویڑا کھلی ہے میری چولی پر دے میں نو اک تیدی اسیس دے دیو میرا ویڑا پر پر تیاں نو ویڑے پردے نے تیاں نو چوڑیاں پردیاں نے تیاں نو کرچ سورگ بن دے شے میں پاتشاہ نے کہا میں نو تیدی اسیس دے دو اتحاس پڑے دو ماتا گنگا جی نے پھر خوش ہو کہ کیا میرا گرنانک تو نو تیدی دات بکشے بابا گردتا سب تم بعد اک تیدہ جنم ہویا شے میں پاتشاہ دے کار بی بی وی رو جی دا اونا تو بعد چہار پتر ہوئے بابا انیر آئے بابا ٹل رائے بابا سورج مل پنج میں تانو گرو تیک بہادر صاحب بابا گردتا صاحب تو بعد پھر تیدہ جنم ہوئے اس لئے سا سنگت کدے منچن راشتہ نہیں لیونی پر سونوں بے جی رکھڑی ہے جی ساٹھے پتر نہیں ہے نہیں تیاں پتر برابر نے یہ منو چی یاد رکھے ہو گروہ پیر دحس کرے ہو پتر ہوئے تی ہوئے گروہ دی مت والے ہون پتر ہوئے تی ہوئے گروہ دی سکھی والے ہون جی دے کروے جی گروہ دی سکھی ہے وہ دنیا دا سب تو میر بندے ہیں جی دے کروے سکھی نہ روے وہ دے نردہ تنگال بندہ کوئی تسی روز پڑھ دے ہو کور پڑھو جدو اپن جب تیس ہے پڑھی دے دو پوڑیاں نر دو حراب کے مہرانے لکھے ہوئے ہیں اردہ سکرنی گروہ اکدے بوجہائی بوجہائی دارتھا اکل مات مہران میں نو اک اکل سمجھ مات دے ہو پڑھو اکدہ گروہ اکدے بوجہائی سبنا جیاں کا اکدہ دارتھا سو میں وسرن گج کے پڑھو تو ڈی وہاں جو نہیں چاہی دی گروہ اکدے بوجہائی سبنا جیاں کا اکدہ دارتھا سو میں وسرن مہران میں نو مت بکشش کر میں نو اکل بویک بدھ دے ہو اک نکتہ ہور سنے ہو کئی ور مہران حکم نام بکش دے اپنو مہان پتہ کس قلدہ ہندے میں انہا پاٹھ کر دے میں انہی سیوک کیتی ہے میں انہی ور تیر تھی اترہ گئے ہیں میں انہی جگہ تے دہان دیتے ہیں میں آگ کچھ کیتے ہیں میں تاں بہت اچھا سچھا جیوان رکھے ہوئے ہیں اینہ چجھیں دا مہان ہنکار ہو سکتے ہیں اور پاٹھ شاہ نے کہا بھائی یہ ترمد کرم جرور نہیں پاٹھ پڑھنا ترمدہ کرم ہے تیرتھ دے جانا ترمدہ کرم ہے مون ورد رکھنا نام جپنا وکھرے وکھرے ترمدہ کو اپنا کرم ہے کوئی تیرتھان دے جان دے کوئی ورد رکھ دے کوئی مون ترم کر دے پر پاٹھ شاہ نے کہا یہ طریقے نہ رب نہیں ملتا مہارج پھر کیوں نہیں ملتا پہلے پاٹھ شاہ نے سڈے والے شارہ کی تا گل پاٹھ تو شروع کی تھی پاٹھ پڑھنا گڑھا کی تھی ہنکاری نہ ہو جائے مہارج پھر رب کے میں ملتا ہے پھر پا کرو پاٹھ شاہ جی سنو کی منگڑا چاہی رہے پاٹھ شاہ نے اتھو شاہ شروع کی تا پاٹھ پڑے ہو اروید ویچارے ہو نیولو پو ینگم صدے پنچ جناسیوں سنگنا شڑکے ہو ادکا ہم بد بد کہہیں سبوں ہنکار ہو رہا گیا منویج میں تا انہیں پاٹھ کیتے ہیں میں نو تا انہیں پاٹھ یاد ہے اس گلدہ بھی مان ہے پھر پاٹھ شاہ کے نے تیر تھا تے جہاندہ بھی مان ہو جانا مون بے ہو کر پتی رہے ہو نگن فیرے ہو بڑھ ماہی تڑ تیرت سو ترتی پرمیوں تو بدا شٹکے ناہی من کامنا تیرت جائے وسے ہو سر کروت در آئے من کی میل نہ اترے ود جے لکھ یتن کرائے کہنے لکھاں یتن کیتے تم ہی من دی میل نہیں اترے موسیقی